ملٹ ٹائمز میں خوش آمدید میں ہوں شمستبرس قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ملٹ ٹائمز حج اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک ہے اور ہر سال لاکھوں مسلمان اس فریضہ کی اداگی کرتے ہیں بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتے ہیں حج کیا ہے کب فرض ہوا اور کیوں دنیا بھر کے مسلمان اس فریضہ کی اداگی کرتے ہیں کیا اس کی فضیلت ہے اہمیت ہے ان تمام ایشیوز پر تفصیل سے بات چیت کریں گے آج معروف عالم دین حضرت مولانا اظہار الحق مظاہری صاحب کے ساتھ آپ بیہار کی مشہور دینی درسگاہ جامعہ عربیہ اشرف العلوم کنوہ کے محتمیم بھی ہیں جس ادارہ کو سو سال پورا ہو چکا ہے اور بیہار کا ممتاز دینی ادارہ مانا جاتا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ مولانا بھی حج کے لیے روانہ ہونے والے ہیں حضرت مولانا ملٹ ٹائمز میں خوش آمدید تو سب سے پہلے ہم بتائیں کہ جو حج ہے کب فرض ہوا اور کیوں اسلام میں یہ اہم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فرض مللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ علی الناس حج البیت من استطاعیہی سبیلا صدق اللہ مولانا العظیم میرے محترم بزرگو دوستو اسلام کے پانٹ ارکان میں سے ایک بڑا رکن حج ہے اللہ کا حق ہے لوگوں پر کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں اللہ خود ارشاد فرماتا ہے وللہ علی الناس حج البیت اللہ کا لوگوں پر حق ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت کریں ہر ایسے آدمی پر جو وہاں تک پہنچنے کی استطاع ترکھتا ہو دوستو اور بزرگو اسلام کے اندر جو عبادتیں ہیں بعض عبادتیں وہ ہیں جو صرف ان کا تعلق بدن سے ہے مال سے نہیں ہیں جیسے نماز ہے روزہ ہے بعض عبادت ایسی ہے جس کا تعلق صرف مال سے ہے جیسے کہ زکاة ہے اور بعض عبادت یہ ایسی ہے حج ایسی عبادت ہے کہ اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے آدمی کو اپنے بدن سے بھی شامل ہونا پڑتا ہے اور وہاں حضرت دینی پڑتی دوستو اور بزرگو حج جو ہے مثالی عبادت ہے وہ یا عشق کا عشق الہی میں آدمی ڈوب کر کے اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے اس کا تواف کرتا ہے سلے ہوئے کپڑوں کو اتار کر بے سلے ہوئے کپڑوں میں ملبوس ہو کر کے احرام بانت کر کے عاشقانہ انداز سے اللہ کے گھر جاتا ہے اللہ کے گھر کا تواف کرتا ہے چکر لگاتا ہے صفہ مروا کے درمیان صحیح کرتا ہے کبھی منہ میں ہے جہاں جمرات کو شیطان کو کنکری مارتا ہے اور کبھی عشق میں ڈوب کر عرفات کے چٹیل میدان میں وقوف کرتا ہے پھر آ کر کے مزدلفہ میں ٹھہرتا ہے اور اس طریقے سے گویا جیسے ایک عاشق کو ایک جگہ ٹھہراو نہیں ہوتا اسی طریقے سے اللہ کی محبت میں اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق آپ کی طریقے کے مطابق یہاں وہاں آنا جانا چکر لگانا رہتا ہے جیسے کہ ایک عاشق کو قرار نہیں ہوتا ایسے ہی عاشقانِ الٰہی یہ حجاجِ کرام ہوتے ہیں جن کو قرار نہیں ہوتا جہاں اللہ کا حکم ہوا یہ عمل کرنا ہے وہ عمل کرنا ہے وہ ایسا کرتا رہتا ہے گویا اللہ کے عشق میں ڈوبا ہوا یہ ایک مثالی عبادت اور حقیقت یہ ہے کہ قعبہ جو مسلمانوں کا قبلہ ہے دراصل اللہ کی تجلیات کا نزول ظہور روئے زمین پر وہیں ہوتا ہے عرشِ الٰہی سے جو تجلیات کے انوارات اترتے ہیں زمین پر تو اس قعبہ کے اوپر اترتے ہیں اللہ کی تجلیات کا نزول ظہور اس پر ہوتا ہے اور وہیں سے سارے مسجدوں کا کنیکشن تعلق ہے اور اس طریقے سے جو ہے پورا یہ نظام ہے ہم لوگ یہ مسلمان لوگ جو قعبہ کے طرف رکھ کر کے نماز پڑھتے ہیں حالانکہ جدھر رکھو ادھری اللہ ہے فَإِنَّمَا تُوَلُّو فَصَمَوَزُ اللَّهِ جدھر پھر جاؤو ادھری اللہ کا رکھ ہے لیکن ہم قعبہ کے طرف رکھ کر کے جو نماز پڑھتے ہیں ہم اس کے اندر بڑی حکمت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر جو اتجلیات ربانی کا کی جگہ ہے اور مرکز ہے وہ قعبہ ہے اس لئے اس رخ ہو کر کے آدمی نماز پڑھتا ہے جو پچھم کے رہنے والے ہیں پورا رخ ہو کر کے ہم اندوستان کے رہنے والے پورا میں ہیں تو پچھم رخ ہو کر کے مدینہ والے دکھن رخ ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں اسی طریقے سے ہر چار طرف جس سمت میں میں قعبہ جس سمت میں ہوئی در رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور واقع میں یہ حج جو ہے بہت شاندار بہت مثالی اور عشق میں ڈوبی ہوئی عبادت ہے اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کے بعد آدمی کے دل و دماغ کے اندر تازگی آتی ہے اور ایمان تازہ ہوتا ہے مشاہدہ کے بعد ہی اس کی حقیقت کو آدمی سمجھ سکتا ہے قعبہ کو دیکھنے کے بعد اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد آدمی بے قابو ہوتا ہے اب بے ساختہ اور دل کے اندر ایسی رققت تالی ہوتی ہیں رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ بے ساختہ آدمی اللہ کا شکر عدا کرتا ہے اور اس وقت جو ہے اللہ کے دروار میں دعا مانگتا ہے اور حدیث میں آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت بھی فرمایا کہ قعبہ کو دیکھنے کے وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ پاک کی ہاں وہ دعا قبول ہوتی ہے اس میں بہت بڑی حکمت وہی ہے جو اس کو دیکھنے کے بعد آدمی بے قابو ہوتا ہے بے ساختہ ہوتا ہے رونا آتا ہے رنگٹے کھڑے ہوتے ہیں رققت تالی ہوتی ہے اور دعا قبول ہوتی ہے اور مکہ مکرمہ میں سترہ مقامات ایسے ہیں جہاں دعایں قبول ہوتی ہیں جس کے تفصیل محدثین نے فقہ نے مستحیدین نے ان کی تفصیل لکھی دوستو ہر ایسے آدمی پر فرض ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو اللہ کی محبو صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوچھا گیا مس سبیل سبیل کیا ہے تو اللہ کی محبو صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ازاد و الراحلہ وہاں تک پہنچنے کے لئے کرایا ہو اور اسی طریقے سے توشہ سفر ہو وہاں آنے جانے دوران کھانے پینے کا سامان بھی ہو اور کراہ بھارا کے لئے پیسے بھی ہو اس لئے کہتے ہیں کہ ہر وہ آدمی جس کے پاس اتنا روپیہ ہو جیسے حج کمیٹی کے سے جو ہے چار لاکھ کچھ اوپر رقم جمع کی جاتی ہے تو جن لوگوں کے پاس شوال زقاعدہ ذریع جائے جو حج کے مہینے ہیں ان میں جن لوگوں کے پاس یہ چار لاکھ روپیہ ہوں ہر ایسے آدمی پر حج فرض ہے کھانا ہے کپڑا ہے مکان ہے اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس چار لاکھ روپیہ ہیں تو ہر ایسے آدمی پر حج فرض ہے بعض لوگ وہ ہیں جن کے پاس روپیہ تو نہیں ہوتے ہیں زمین جائے داد ہے تو اس کے لئے بھی اللہ مشامی رحمت اللہ علیہ وغیرہ نے یہ مسئلہ لکھا ہے جن لوگوں کے پاس زمین جائے داد ہے اگر وہ اس کا تھوڑا سا حصہ بیچ لیتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں اور پھر بھی زمین کا اتنا حصہ بچ جاتا ہے کہ ان کے گزر بسر کے لئے کافی ہے ایسے زمین والوں کے اوپر بھی حج فرض ہے زمین والی یہ سمجھتے ہیں کہ میرے پاس تو پیسے ہیں نہیں کہ میں حج کو جاؤں لیکن ان کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ زمین والوں پر بھی اس طرح حج فرض ہے اب تو زمین کی مہگائی اتنی ہے کہ تھوڑا سا حصہ بھی بیچنے پر آسانی سے حج ہو جاتا ہے ایسے لوگوں پر بھی حج فرض حج کے متعلق اللہ کی مہبو صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت بتلائی فرمایا جو آدمی حج کرے اور اس میں فسق و فجور نہیں کرے کوئی گناہ کا ارتکاب نہ کرے اور رفس نہ کرے بیویوں سے اولتوں سے جو اس کی خاص باتیں ہوتی ہیں بوسو کنار تو وہ نہ کرے اسی طریقے سے جنگ و جیدان نہ کرے تو ایسا حج حج مبرور ہے اور ایسا آدمی جو حج کر کے لڑتا ہے کہ یومین ولدت امو اس دن کے طرح گویا بے گناہ ہوتا ہے اس کے گناہ دھول چکے ہوتے ہیں جس دن وہ دنیا میں پیدا ہوا تھا اور یہاں آیا تھا کہ ایسا بے گناہ تھا ایسے ہی وہ آدمی جس کو حج مبرور نصیب ہو جائے تو اس طریقے سے گناہوں سے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے اللہ کی معلوس اللہ علیہ وسلم اشارت فرمایا الحج المبرور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے اور حج مبرور کی تفسیر جو علمان مفسرین نے کی ہے یہی کہ جیسا کہ قرآن نے اشارہ کیا فلا رفصا ولا فسوقا ولا جدالا فالحج کہ اس میں رفص نہ ہو بیویوں سے اولتوں سے ملدل کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ نہ ہو گناہ کا بڑے گناہ کا ارتکاب نہ ہو اور ساتھیوں سے کسی سے جھگرے تقرار نہ ہو یہ تین کام نہ کیے جائیں ایسا حج حج مبرور ہے بعض محادثین بزرگوں نے لکھا کہ حج مبرور وہ ہے کہ حج سے پہلے والی زندگی اور حج کے بعد والی جو زندگی ہے دونوں میں فرق ہو حج کے بعد والی زندگی تقوی تحرط والی ہو جائے اللہ کا خوف اور آخرت کی فکر اس کے اوپر ہو جائے تاریخ اور آخرت کی تیاری اس زیادہ سے زیادہ کرنے والا عامال سالحہ کے اندر لگ جانے والا ہو حج کے بعد کی زندگی اس کی اگر اچھی ہے حج سے پہلے والی زندگی کے مقابلے میں تو گویا اس کو حج مبرور نصیب ہوا ہے یہ حج جو ہے آدمی کوشش کرے کہ حج مبرور اس کو مل جائے اور جہاں فضیلت ہے اس کی وہیں جو لوگ حج نہیں کرتے ہیں کسی سوشتی قائلی کے وجہ سے کبھی شادی کا بہانہ ہوتا ہے کبھی مکان کا بہانہ ہوتا ہے آدمی سوچتا ہے سارے کاموں سے فالغ ہو لیں بیٹا بیٹی نواسہ نواسی پوتا پوتی اور سب کی شادیاں کر لیں خوب سوچ کی بہت بڑی غلطی ہے یہ حج جیسا کہ کہا گیا کہ تین مہینوں میں جس آدمی کے پاس یہتنے روپیے ہوں تو اس آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے اس کے لئے شادی بیاء مکان یہ سب کوئی رکاوت نہیں ہے موانے حج نہیں ہے اور یہ سب ہیلا بہانہ ہے اور وہیں جو لوگ نے اشارت فرمایا جو آدمی حج کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی وہ حج نہیں کرے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے ایسا آدمی یہودی ہو کر مرے یا نسرانی ہو کر مرے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایسے آدمی کے سلسلے میں خطرہ ہے کہ ایمان پر ایسے آدمی کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے چاہے یہودی ہو کر مرے یا نسرانی ہو کر مرے اس جملے میں گویا اس طرح فشارہ ہے کہ اس کے سوئے موت کا خطرہ ہے کہ بری موت نہ اس کی کہیں ہو جاب ہے اللہ ہماری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے حج کے سلسلے میں بڑی سوستی غفلت کاہلی امت کے اندر ہے امت کے بہت سارے افراد ہیں جن پر حج فرض ہے لیکن وہ ٹال مٹول سوستی کاہلی سے کام لے رہے ہیں حج نہیں کر رہے ہیں اچھا جو لوگ عمر کے آخر حصے میں پہنچ گئے اور اب تک حج نہیں کر سکے تو فرض ہے تو ان کو چاہیے کہ وسیعت کریں وارسین کو وسیعت کر جائیں یا کہ اپنی زندگی میں کسی کو حج کر آ دیں اگر وہ سوالی پہ بیش نہیں سکتے ہیں شریع شریع طور پر وہ معذور ہیں تو پھر ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں کسی آدمی کو حج بزل میں بھیج کر حج کرا لیں اور اگر یہ بھی نہیں کر سکیں تو کم سے کم اپنے وارسین کو وسیعت کر جائیں کہ میرے مندے کے بعد میرے طرقہ سے میرا حج کرایا جائے تاکہ وارسین کی ذمہ داری ہو اور حج بدل کو بھیجیں اور وارسین اگر حج بدل کو بھیجتے ہیں تو بزرگوں نے لکھا کہ اس میں تین آدمی کو سواب ملتا ہے ایک حج کا عمل جو کرے گا اس کو ملے گا جسے میت کی طرف سے حج کیا گیا ہے ان کو حج کا سواب مل جائے گا جو پیسہ خرچ کر کے بھیج رہے ہیں ان کو بھی مل جائے گا ایک حج پر تین تین آدمی کو سواب مل جائے گا جو عمال حج کریں گے ان کو بھی جن کے طرف سے کیا جائے گا ان کو بھی جو والش پیسہ خرچ کر کے بھیجیں گے ان کو بھی تین تین آدمی کو حج کا سواب مل جائے گا اور حج کے اندر بڑی سعادت کی بات یہ ہوتی ہے کہ مدین منور حضری ہو اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ تعالی علیہ علیہ سلم کے دیار میں آپ کے روز اثر پر حضری ہو سلام کا نظرانہ پیش کرے آدمی مسجد نبی کے اندر نمازیں ہوں جی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ 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 سلم نے اشارت فرمایا جس نے حج کیا اور اس نے میری زیارت نہیں کی میری قبر کی زیارت نہیں کی تو گویا کہ اس نے میرے اوپر ظلم کیا اور فرمایا گیا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی گویا کہ اس نے میری زیارت کی اس لئے مدینہ منور کی حاضری فرض واجب تو نہیں ہے لیکن افضل اعمال میں سے ہے حج کے شرائط میں سے نہیں ہے کہ مدینہ منور میں حاضری نہیں دیتا ہے تو گویا اس کا حجی نہیں ہوا شرائط میں سے نہیں ہے لیکن افضل عبادات میں سے ہے افضل قربات میں سے ہے کہ آدمی مدینہ منور کی حاضری کو نہ بھولے وہاں جا کر کہ اللہ کی محبو صلی اللہ علیہ سلم کی دیار کو آپ کے جی وہاں حاضری ایمان کے اندر بڑی یہ ساری چیزیں تازگی پیدا کرتی ہیں اللہ پاک ہم سب کو پوری امت کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے حج کی سعادت نصیب فرمائے اور میرا بھی اس طرح کا ارادہ ہے کہ اللہ پاک مجھے بھی حج مبرور نصیب فرمائے اللہ صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عمائ صفحون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین تو بہت شکریہ حضرت نے حج کے تعلق سے تمام اہم باتوں کا ذکر کیا اور ہمارے لئے پری ملہ ٹائمز کی ٹیم کے لئے مسررت اور خوشی کے بات ہے کہ عارف بللہ حضرت اپنے وقت کے مشہور بزرگ اور عالم دین ہے اور اس وقت ملہ ٹائمز کے سٹوڈیو میں براہ راست موجود ہیں حضرت کی کل حج کے لئے روانگی بھی ہے تو اللہ تعالی حضرت کے حج کو حج مبرور عطا فرمائے قبول فرمائے اور بہت شکریہ کہ حضرت تشریف لائے ملہ ٹائمز کے سٹوڈیو میں مجھ امید ہے کہ حضرت کی بات بہت پسند آئی آپ سب کو کمنسکشن میں اپنی رائے ضرور لکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ